مجھے یہ بتایا گا بائٹ شلوار کمیز آپ کا کیسے بچا رہ رہا ہے اگر آپ اتنا زیادہ مضاحمت کر رہے ہیں ہم کفن ڈار پین کے آگئے ہیں سفید لباج جو ہوتا ہے یہ کفن کی نشانی ہے اصل میں اب حسینیت اور یزیدیت کا مقابلہ ہو رہا ہے یزید ظلم کر کے بھی ہار ہے اور مار کے بھی ہار ہے اور جو حسینی تھے وہ شہید ہو کے بھی جیتے ہیں یہ ان کو ان کی اپنی طاقت جو ہے ختم ہوتی نظر آ رہی ہے یہ اچھے ہتھ کنڈوں پہ آ گئے ہیں یہ ان کی ہار کی نشانی ہے جو ان کی ہار شروع ہونی تھی نا وہ شروع ہو چکی ہوئی ہے اور انشاءاللہ اگر یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں تو پاکستان کے عوام بھی حقیقی ازادی لینے کے لیے انشاءاللہ ہر طرح تیار ہے ہمارے پاس کیا مارنے کے لیے ظلم تو یہ لوگ کر رہے ہیں شیل بھی یہ مارتے ہیں کل آپ نے دیکھا ہوگا کینٹ میں فائر مارے ہیں سیدھے ایک لڑکے کے سر پہ لگا ہے ایک سینے میں لگا ہے تو یہ ان کو بھی اپنی ہار نظر آ رہی ہے لیکن ان کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ سرف روشی کی تمنا ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے تو یہ اپنا زور آزمائے ہم انشاءاللہ جگر آزمائے ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ لڑیں گے آخر تک شاہرین آپ کو یہاں پہ دکھا رہے کہ اگر اسمان آپ کو دکھا ہے تو دیکھیں جو سفائی بھی پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے وہ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں گندگی بالکل پسند نہیں کر رہے ہیں اتنی سویل آئیز پارٹی پہلے آپ نے نہیں دیکھی ہوگی مجھو یہ بتائیں کہ شروار کمیز کے اوپر دا کیوں نہیں لگے کپرے چینج گر کے آئے ہیں آج میں صبح گھر گیا تھا اور آئی ہوں تھوڑی دیر پہلے ہم نے کھانا نہیں کھایا سر ابھی تک ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ سلو پوائزننگ کا بھی خطرہ ہے اس سوالے سے کیا کہیں گے بس میں نے تو آپ کو کہا ہے نا یہ بھی ہر حد تک جانے کو تیار ہے یہ ہر ہربہ استعمال کریں گے لیکن انشاءاللہ ہم جتنی تکلیفیں برداشت کریں گے ہم اور مضبوط ہوں گے اور اور جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے نقصان ان کا نہیں ہے نقصان تو ملک پاکستان کا ہے لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جس طرح میں آپ کو بتایا نا ہر حد تک جانے کو تیار ہے کوئی مرے کوئی جلے پاکستان تباہو ان لوگوں کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ انہوں نے صرف پاکستان میں حکومتیں کرنی ہوتی ہے اور پھر ان لوگوں نے امریکہ لندن دوبائی بھاگ جانا ہوتا ہے ہم لوگوں نے ادھر رہنا ہے ہم ان کے ساتھ لڑیں گے اور انشاءاللہ برپور مقابلہ کریں گے آر پار تو ابھی ہونا ہی ہونا ہے آج نہیں ہوگا کل ہوگا کل نہیں ہوگا پرس ہوگا ہوگا اگر یہ جنگ ہم نہیں لڑیں گے ہمارے بچوں کو لڑنی پڑے گی لڑنی ہے اور جنرل عمید گل صاحب نے کہا تھا اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عالی مقام دے کہ پاکستانی عوام کو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ جنگ لڑنی پڑے گی کیونکہ یہ ہماری حقیقی ازادی کی جنگ ہے ہمارے بچوں کے مستقبل کی جنگ ہے اور انشاءاللہ ہم تیار ہیں اور ہم انشاءاللہ ان کا برپور مقابلہ کریں گے خان صاحب کے لئے پیغام دے دیں جب وہ واپس آئیں آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے خان صاحب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا صرف اور صرف ورکرز موجود ہیں کوئی ٹکٹ ہولڈر یہاں پہ موجود نہیں ہے نا کل موجود تھا عام عوام ہے نا پی ٹی آئی کے جو ورکرز پسند کرتے ہیں عام ورکرز دو کل میں نے صرف دو ان کے ٹکٹ ہولڈر دیکھیں بعد میں وہ بھی بھاگے ہیں تو پیغام کوئی نہیں ہے آپ ڈاڑ کے کھڑے ہوں اگر اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے تین سو تیرہ پہ اللہ تعالی تین سو تیرہ گوزاروں لشکر پہ غالب کر سکتا ہے تو انشاءاللہ ادھر بھی کافی لشکر ہے اور ہم ان کے ان کے پاس اسلہ ہونے کے باوجود ہم ان پر غالب آئیں گے اور اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا ہم بھی ڈاڑ کے کھڑے ہیں نو ٹینشن نو پرابلم آخری حد تک ان کے ساتھ لڑیں گے اور یہ حقیقی ازادی کی جو جنگ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اسے ہم پاکستان کو جتائیں گے انشاءاللہ